رجا اور وہ جو پاکستانی اور جو دوسرے فانز ہیں جو ڈامیننس ورڈ نہیں جانتے ان کی توجہ کے لیے ان کی اطلاع کے لیے یہ ہوتی ہے ڈامیننس چھوٹی ٹیموں کے غلاف کیسے کلنا چاہیے یہ دکھایا ہے انڈیا نے کہ شبم گیل اور شکر دوان دونوں انبیٹن رہے تیس اشاریہ پانچ اوور انیس اشاریہ ایک اوور رہتا تھا دس وقتوں سے میک جیت گئے تو پاکستان کرکٹ بورڈ کے میڈیا دیپائٹمنٹ تمہیں سمجھ آیا اور وہ لوگ جو کہتے ہیں ڈامیننس تو آپ کو سمجھ آئی ڈامیننس کیا ہوتی ہے کہ نہیں سمجھ آئی نہیں سمجھ آئی تو سیکھ لیں انڈیا سے میرا مشویہ کہ اپنے پروس میں اگر کوئی اچھا کام ہو رہا ہو کسی مینو ٹیم کے ساتھ جب آپ اپنی ٹیم بھیجے تو یہ مینو کے ساتھ کرتے ہیں بے شک کہ رہول نے ستہ رن کی پرٹنرشپ لگوائی بے شک کہ رہول نے چاہر کو نہیں یوز کیا بے شک کہ رہول نے تھوڑا ہاتھ اولا رکھا لیکن سلوٹ ہے کہ رہول کو کیوں ہے وہ یوں ہے کہ اس نے انجری سے واپس آ رہا تھا اس نے اپنے آپ کو نیچے رکھا اس نے پورا موقع دیا شکر دون مسٹر آئی سی سی کو اور شبم گل جو فیوچر آئینڈین کرکٹ کا he's a lovely and a fantastic player more than 100 runs ka strike rate this is called dominance اگر کسی کو loves dominance کا انگریزی میں مطلب نہیں آتا یہ ہوتی ہے dictatorship یہ ہوتی ہے dictation یہ ہوتی ہے commanding victory یہ ہوتی ہے crushing victory یہ ہوتی ہے cruising victory this is called cricket at its very level best when you are playing against a team who is no match to you, you send your not only B, C, D EFG team and your EFG team is more than enough for their team اور ہم پاکستان ہم ڈرتے رہتے ہیں گھبراتے رہتے ہیں شرمندہ ہوتے رہتے ہیں کیوں دیکھیں آج کی انگ آپ نہ سل فش کیا سکتے ہیں نہ اس کو پرسنل رکا وہ رام سے کھیلتا رہا گل تیز کھیلتا رہا بعد میں دھون ہمیشہ آپ کو پتا ہے بعد میں گیر چینج کرتا ہے کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن میں سلوٹ بیش کرتا ہوں B, C, C, I, E کو کہ آپ جو ہے ایک کمال کی پولیسی پہ چل رہے ہیں میسیجز نہیں آرہے دیکھنا بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ اس میں کوئی آر کوئی شرم کوئی وہ ایسا نہیں ہے مان لینے میں یہ ہوتی ہے کرکٹ تیس اشاریہ پانچ ہوا اٹھا بھائی بھائی ابھی تو نہ دوسرا ضرورت پڑا نہ تیسہ ضرورت پڑا نہ چوتھا ضرورت پڑا نہ پانچمہ ضرورت پڑا ابھی تو سارے جو ہے ویپنز آپ کی آرمیری میں تھے ابھی تو نہ راہول آیا نہ اشن کشن آیا نہ ہدا آیا نہ سیمسن آیا نہ اکشر پٹیل آیا نہ دیپک چار آیا کوئی بھی نہیں آیا مانے تو پیانتیس اوبروں کا مارجن دیا تھا تر تالیس رن کا پاور پلے اور اس کے بعد شبن گلنے کا اس طرح کرکٹ کھیلتے ہیں تو پاکستانی لان ہاو ٹو پلے کرکٹ فرام فرام دا انڈین ٹیم وہ مرمز یہ نکل کا سامنے آ رہی ہے کہ ٹوٹلی ٹوٹلی جو ہے وہ آؤٹ کلاس کر کے رکھ دیا ہے انڈیا نے زمبابے کو بولنگ سائیڈ ہو بیٹنگ سائیڈ ہو اور مینو کو کیسے رہا جاتا ہے مینو ٹیمو کو بہت ہی آؤٹسٹینڈنگ قسم کی آج بلے باتی دیکھنے کو ملی ہے بھارتی ٹیم کی اور مجھے افسوس یہ رہا ہے کہ کیل راہو جو زمبابے کیوں گئے تھے پریکٹس میچ کھیلنے کے لیے اور سوائے تالیوں کو انہوں نے کچھ بجائے نہیں بچائے باہر ہی بیٹھے بیٹھے جو ہیں ان دولہ نے باری ہی آنے دی لیکن شبن گل کو آپ کو تعریف کریں پڑے کی نیکسٹ بگ ٹھنگ جو ہونے جا رہی ہے جو اپکمینگ ورلڈ کپ دو دار تیریس یا ورلڈ کپ دو دار ستائیس میں جو نیکسٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویرات روہیت والی جو چیز آپ کو نظر آئے گی وہ شبن گل نے جھلگ نکھا دیا کہ میں انڈیا کا نیا سپر سٹار ہوں چھا گئے بھائی اور جس جس گرومنیشن سے ہر آیا ہے میں اگر آپ کو سکورٹ ہی بتاؤں انڈیا کی یہ سیکنڈ ٹیم کھیلیا ہے ایسا انڈیا کی یہ اس میں جو ٹی ٹوٹی میں وہ کوئی بھی نہیں ہے کیل راہول نے انٹری مارک میں اسکارڈ میں اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے دیپک چہر سٹینڈ بائی پلیئر میں ہوں گے جو آج منفزی میچ کا انہیں وارڈ ملا تین کھلار انہوں نے آؤٹ کیے تھے اور اس کے علاوہ دیپک خودہ پندرہ میں ہوں گے لیکن گیارہ میں نہیں موجود ہوں گے ایک ماہ سوائے کیل راہول کے ٹوٹل ہی مطلب ایسا مقابلہ ہے ہی نہیں ہونا بھی ایسے چاہیے جو منو ٹیمیں ہوتی ہیں ان کو آپ کو ٹوٹل ون سائٹ مارنا چاہیے اور آگ انہوں نے ون سائٹ بلکل مار کے دکھایا مینجمنٹ سے البتہ ہلی تھوڑی سی اگر انڈیا ان کی بات کر لیں تو آج دول نے بڑی اچھی باری کھیلیا ہے شبان گل نے کھیلیا ہے دیکھو اب انڈیا بھی اگر اپنی مین ٹیم بنا کے بھیجے اس کی بھی بھیجتی ہے ہرنگ اور اس کو جیتنے میں بھی بھیجتی ہے اور ہرنگ بھی صحیح بات لیکن وہ اپنی مین ٹیم نہیں بھیجتی ہے اس کی ہے ان کا پورا سکار ہی نہیں گیا روید سمیت نہیں گیا وائس کپٹان پہلے پانچ بنایا گئی تھے چلے وہ بھی نہیں تھے چلے ابھی تو کیل راہول وائس کپٹان تھے لیکن پہل آپ دیکھیں تو پانچ ہو گئے ہاردک ہو گئے جڈے جا ہو گئے کوئی بھی نہیں گیا سمیت کیل راہول کو بھیجا گیا وہ بھی مجبوری کے طور پر کہ اپنے پریکٹن سے کر رہے کیل راہول تو کیپٹن تھے نا وائس کپٹن نہیں تھے کیپٹن بنا دیا تھا پھر کیل راہول نہیں نہیں وہ وائس کپٹن ہے نا ٹیم میں جائے اس کے بعد وائس کپٹن ہے نا میں کہہ رہا ہوں کہ کیل راہول اس لیے گئی تھے تاکہ وہ پریکٹس کرنے کی تو ٹیم میں تھے نہیں چار مینے سے باہر ہیں ان کو اکشا کپ کی تیاری کے لیے بھیجا گیا شمن گل کیا میں تھے وہ نیا سٹار ہے وہ نیا آ رہا ہے اس کا مزا آیا رن دیکھ کے دھون کا وہ بات دیکھیں تو دھون کیلئے بہت کچھ کیا اس نے رن بھی مرائے ہوئے ہیں جو کنسسٹنسی ہی داؤت وہ بڑی اپورٹن ہے اس کی دونوں فارمیٹی ٹیسٹو اور اوڈی آئی میں اس طرح سے لگا تھا وہ اپننگ کر کے کنسسٹنٹی پرفاؤنس کرنے بڑا ضروری ہے بابر آزم آج ہمارے سٹار ہیں انہوں نے کس کے دیوز ریبیو کیا تھا زمبابوے 2015 نے زمبابوے کی دیوز ریبیو کیا تھا اگر آپ اپنے نئے بچوں کو زمبابوے کے گینس یا انیدرلنڈ کے گینس نئی چانس دوگے تو پھر ہم یہ کب کہیں گے کہ آپ نئے سٹار آنے ملیں گے پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ابھی جیسے آپ کے پاس فارد شوٹے جا گیا ہے پھر یہی مسئلہ آتا ہے کہ آپ کے پاس شوٹے جا جا جاتا ہے مسئلہ اچھا ہے وسیم جنئیر وہ مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ جو لڑکا باہر بیٹھا ہے اس کو چانس دو دانی کو اس کو چانس دے رہے ہو جو آپ نے پوچھا کہ کیوں کھیل رہے ہیں وسیم جنئیر تو وہ ریزوان کی وجہ سے کھیل رہا ہے کیونکہ ریزوان کا وہ قریبی ہے اس ورے سے کھیل رہا ہے نہیں وہ تو آپ کا ہے کہ دوستیاں جس کی ہیں وہ کوٹا جس کا چل رہا ہے کوٹا سسٹم تو ہے آپ کا دو میرے دو تے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بابا ریزوان ہی ٹیم کو چلا رہے ہیں کوٹس تو آپ کا چلا نہیں رہا سارا کنٹرول ہونہی کا ہے لیکن مقصد یہ ہے کہ آپ مجھے جو سب سے بڑا ایشو رہ کروں جو میرا جو پرسند پرابلن ہے وہ یہ ہے کہ آپ چھوٹی ٹیموں کے گینس لڑکوں کو چانس نہیں دیتے اور آپ چھوٹی ٹیموں کے گینس پر اگر فننگ کومبینیشن جیسا وہ جو اب ایک کیا نوسی سی بیماری ہے جو میس با نے اپنی ٹیم میں ڈالی تھی کہ آپ نے ونگ کومبینیشن نہیں خراب کرنا تو اس سے مجھے بڑی چل ہوتی ہے جو آپ کا ونگ کومبینیشن ہے میں بڑا چلتا ہوں اس ونگ کومبینیشن سے کیا یہ ونگ کومبینیشن ہے بس آپ جیت گئے تو ونگ کومبینیشن نہیں خراب ہونا چکے یہ مجھے تہا ہی تف چڑتی ہے اس ونگ کومبینیشن کے نام سے تو یہ ان کو تھوڑا سا ٹھیک کر رہا چاہیے ونگ کومبینیشن کیا نیدرلین کی کیس بھی ونگ کومبینیشن ہاں ہے نا نیدرلین کی کیس بھی ونگ کومبینیشن آپ دیکھو آج ہرائیا انہوں نے انڈیال مقابلہ دکھا انہیں کسی اینگل پر لانگی نہیں رہا اور پروپر بدا چل رہا تھا ایک فل سرنگ ٹیم دیا ان کے گھر پر کھیلیا زمبادے کے اس کے بعد ان کو ایک دم سے آؤٹ کلاس کر دیا ابھی آپ پھر رہو کہ آپ اتنا ہو میچ کو پریشرائز کر دیتے ہو پر پرسوں والا میچ آپ فس کے آپ جیتی ہو شکر ہے آج کا میچ جو وہ ایزی ہو گیا لیکن ابھی بھی آپ کے ہاتھ میں ایزی نہیں تھا گیرہ بھی آپ کے دو کھلاڑی آؤٹ ہوں کہ دونوں اپنس آپ کے فکر زمان امام مجھے نہیں پتا آپ امام کی بھی ریپلیسمنٹ ٹیم میں کیوں نہیں رکھتے ہوگر عبداللہ شفیق ہے تو آپ ان کو کھلاو امام کو آرام ہی کروا دو لیکن آپ کی قسم آپ تو اٹھائیے کہ ہم نہ امام کو بٹھائیں گے نہ اسیم جنئر کو بٹھائیں گے نہ کسی اور کو آرام کرنائیں گے جو ہے پھر مسئلہ کیا ہوتا ہے جب اس پلیئر کی فارم ہو جاتا ہے یا اس پلیئر کی فارم چلی جاتی ہے یا مسئلہ مسائل آ جاتی ہے فٹنس پرابلم آ جاتی ہے تو آپ کے پاس پلان بھی ہی نہیں ہوتا بکٹ کیپر آپ کو بس بیک اپ نہیں ہے خالی ہم کچھ بھی ہی نہیں کہہ رہے اتنا سا بس ہمارا ایک مسئلہ ہے اور وہ اتنا سا ہے کہ آپ بیک اپ تیار رکھیں خدا نہ خواستہ اگر پلیئر کو انجری ہو جاتی ہے کوئی بیک اپ اس کا ہو اب انڈیا میں آپ دیکھیں کتنے پلیئروں کو انجری ہوئی ہے کبھی رولتا رہا ہے کبھی پاند کو انجری ہوئی ہے لیکن کیا اس سے ٹیم رکی ہے جڑے جا باہر ہوگا انجری ہوگی اگر میں آپ کو بتا دو لوگ انجری ہو جائے تو آپ کی ٹیم پوری فارغ ہو جائے آپ کو بتاؤں کون سے دو لوگ ہیں ایک بابر اور ایک رضوان خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے میں آپ کیا بات کر رہے ہیں آپ مجھے شاہین کی ریپلیسمنٹ بتا دو شاہین ہیں آپ کو بولر ہی نہیں ہیں نہیں مین چلو بولنگ تو پھر آپ کسی نہیں کسی اس سے کروالوگے میں کہتا ہوں آپ کیپنگ کون کرے گا رضوان کیپنگ کون کرے گا بیسک مسئلہ سوال ہو جائے گا بیٹنگ کو کوئی بھی کر لے گا کوئی بھی کھل لے گا صحیح باہتا ہے آپ بولر تیار نہیں کر رہے ہیں بولر تیار نہیں کر رہے ہیں میں بلکل اس کی سے ڈس سٹسفائیڈ ہوں باقی ٹھیک ہے پاکستان اچھا کہنا ہے خوشی ہوئی ہے اللہ کرے پاکستان سریز بھی جیتے ہو انشاءاللہ جیتے ہیں آج میں جیتے ہیں